اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر وافی ایسے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں میری برڈز پکوڑے بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی فلافی بن کر تیار ہوتا ہے تو بہت ہی آسانی سے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں تو فرنس اس رمضان کی افتاری میں آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا آئی ہوپ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو فرنس ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میری برڈز پکوڑے تو میری برڈز پکوڑے بنانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے اس کی سٹافنگ تیار کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ اس طرح کی کڑھائی یا پھر کوئی پینگ لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو ٹیبلے سپون کے قریب تیل اور تیل کی گرم ہوتی ہے ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے تو فرنس میں نے یہاں پہ ایک بڑی سائز کی پیاز اس طرح سے بارک شاپ کر لی ہے تو اسے ہم ایڈ کر دیں گے پیاز کو ہمیں بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس اسے ہلکا سافٹ ہونے تک ہم اسے فرائے کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاپ ٹیسپون کے قریب ادھر کلسن کا پیسٹ اور ادھر کلسن کو بھی ہم پیاز کے ساتھ آدھے سے ایک منٹ تک کے لیے فرائے کر لیں گے تو اسی کے ساتھ اب ہم ایڈ کر دیں گے بارک کٹی ہوئی ہریمیش تو فرنس میں نے ہاں پہ چھے ساتھ ہریمیش کو اس طرح سے بارک کٹ کر لی ہے اور اسے بھی ہم فرائے کر لیں گے تو فرنس ہریمیش کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ رک سکتے ہیں تو بس میں نے اسے فرائے کر لیا ہے آدھے سے ایک منٹ کے لیے ہمیں فرائے کرنا ہے اور اب اسی کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیسپون کے قریب حلدی پاورڈر وان ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر اور وان ٹیسپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں گے نمک ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ہاف ٹیسپون کے قریب کشمیری رڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور ان سب ہی مسالے کو ہمیں اچھی سے بھون لینا ہے تو اس طرح سے ہمیں کنٹینو سٹار کرتے ہوئے اسے بھون لینا ہے ہمیں اسے تقریباً ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے جسے کی مسالے کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور اس کے سمیل وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس طرح سے ہمیں بھون لینا ہے تو میں نے اسے ایک منٹ کے لیے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل کی ہوئے آلو تو فرنس میں نے ہاں پہ چھے سے ساتھ آلو کو اوبال لیا تھا اور اوبالنے کے بعد میں نے اس کے چھلکے اللہ کر کے اس کو میں نے اچھی سے میش کر لیا ہے تو اسے ہمیں ایڈ کر دینا ہے تو گیس کا فلیم ہمیں ہائی کرنا ہے اور ہائی فلیم پہ ہمیں اس طرح سے اسے مکس کرتے رہنا ہے جسے کی آلو جو ہے وہ مسالے کے ساتھ بھون بھی جائے گا اور یہ اچھی سے مکس ہو جائے گا تو میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بھارک کٹی ہوئی حری دھنیا تو دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے تو ہماری بہت ہی تیسٹی سٹافنگ بن کر تیار ہو گئی ہے تو اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور اسے سائٹ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ادھر سٹافنگ جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ وائٹ بریڈ کی سلائس لے ہیں آپ اس کے جگہ براؤن بریڈ بھی لے سکتے ہیں تو ایک بریڈ ہم لیں گے اور اس کے اوپر ہم سپریٹ کر دیں گے تیار کیو ہی سٹافنگ تو اس طرح سے ہمیں اچھی سے سپریٹ کرنا ہے چاروں طرف ہم بھر کر لگا دیں گے تو فرینس اس طرح سے ہمیں بھر کر اس میں لگانا ہے اگر بہت زیادہ کم رہے گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا کھانے میں تو اس طرح سے ہمیں بھر کر چاروں طرف سے برابر سے سپریٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمیں چاروں طرف اچھی سے سپریٹ کر دینا ہے برابر سے اور اب اس کے اوپر ہم وائٹ بریڈ کی سلائس اس طرح سے کور کر دیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے دبا دیں گے تو اس طرح سے ہمیں باقی کا جو ہے وہ بھی تیار کر لینا ہے تو سیم پروسیس سے ہم باقی کا جو بریڈ ہے اسے بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو ایک بریڈ کی سلائس لیں گے اور اس طرح سے ہمیں سٹافنگ اس میں اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے چاروں طرح اور اب وائٹ بریڈ کی سلائس اس طرح سے ہم اوپر رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے ہل کے ہاتھوں سے پریس کر لیں گے اب ہم اسے چار حصوں میں کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے اسے فور حصے میں ڈیوائٹ کر لیا ہے تو اسی طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے تو اب اسے ہم ایک بریڈ میں رکھتے ہیں اور باقی کا جو بریڈ ہے اسے بھی ہم کٹ کر کے تیار کر لیں گے تو اس طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے تو سب ہی بریڈ کو ہم اس طرح سے بنا کر تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ سب ہی بریڈ کو بنا کر اس طرح سے کٹ کر کے تیار کر لیا ہے تو اب ہم اسے بیسن میں کوٹ کریں گے اور اسے فرائے کریں گے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ تین پیالی کے قریب بیسن لے لینا ہے اور بیسن میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور نمک ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کا گھول تیار کر لینا ہے تو اس طرح سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے تو اس طرح سے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں کسی بھی طرح کا لامس نہیں ہونا چاہیے اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے بہت زیادہ ہمیں پتلا بھی نہیں بنانا ہے انا بہت زیادہ گاڑا بنانا ہے بیچ کا ٹیکچور ہمیں رکھنا ہے تو اس طرح کا کنسسرنسی آنے تک ہم اسے گھول لیں گے تو یہاں پہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہے تو اس طرح سے گرانے پر کسی بھی طرح کا شیپ نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کا بیٹر ہمیں تیار کر لینا ہے تو بریٹ فرائے کرنے کے لیے میں نے ہاں پہ پہلے ہی تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا تو اب ہم ایک بریٹ کو اس طرح سے لیں گے سائٹ سائٹ میں اس طرح سے ہمیں ڈیپ کرنا ہے تو گرم تیل میں ہمیں اسے ایٹ کرتے جانا ہے اور گیس کا فلیم ہمیں میڈیم کر دینا ہے تو بیسن میں ہمیں کوٹ کرتے جانا ہے اور تیل میں اس طرح سے ہم ایٹ کرتے جائیں گے تیل جو ہے پرابر اچھا گرم ہونا چاہیے جس سے کی بریٹ ایٹ کرتے ہی اس طرح کا ببال سانا چاہیے تو تب ہی بریٹ جو ہے وہ پرفیکٹ فرائے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں ایٹ کرتے جانا ہے اور اسے فرائے کر لیں گے اس کے ساتھ آسکر کو پھولتا ہے تو اس طرح سے ہمیں تیل اس کے اوپر ایٹ کرتے جانا ہے تو اب بریڈ جو ہے وہ ایک سائٹ سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے سائٹ کو چینج کر دیں گے تو دوسری سائٹ بھی ہم اسے فرائے کر لیں گے گولڈن کرسپی ہونے تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے ہمارے بریڈ جو ہے وہ کتنے کرسپی اور گولڈن فرائے ہو چکے ہیں تو دوسری سائٹ بھی ہمیں اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو تو بریڈ جو ہے وہ گولڈن کرسپی فرائے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھولے بھی ہیں اچھی سے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے تو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی فلافی ہماری یہ بریڈ بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی کرسپی فرائے ہوئے ہیں تو سیم پروسس سے ہمیں باقی کا جو بریڈ ہے وہ بھی فرائے کر لینا ہے تو اس طرح سے ہمیں ایک ایک بریڈ ایٹ کرتے جانا ہے اور اسے فرائے کر لینا ہے تو بریڈ ایٹ کرنے کے بعد ایک سائٹ سے بریڈ جو ہے وہ فرائے ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے ہمیں چممس سے تیل کو اس کے اوپر اس طرح سے ایٹ کرتے جانا ہے جسے کی بریڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھی سے پھولتے ہیں اور سوفٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں تیل اس کے اوپر ایٹ کرتے جانا ہے اور پھر جب یہ ایک سائٹ سے گولڈن کرسپی فرائے ہو جائے تو پھر ہم اس کے سائٹ کو چینج کر دیں گے اور پھر دوسری طرح بھی ہم اسے گولڈنگ کرسپی ہونے تک فرائے کر لیں گے تو فرنس بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سافٹ بہت ہی فلافی ہمارے یہ مینی برس پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ اسے اس رمجان کی افتاری میں جرور ٹرائے کریے گا تو اس طرح سے میں نے اسے فرائے کر لیا ہے اور اب ہم اسے نکال دیں گے تو فرنس ادھر میں نے سب یہ برس پکوڑے بنا کر تیار کر لیے ہیں تو میں ایک توڑ کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ اندر سے کتنے سافٹ بنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سافٹ اور کتنے فلافی یہ بن کر تیار ہوئے ہیں ساتھی بہت ہی تیسٹی یہ بنتے ہیں تو اس رمضان کی افتاری میں آپ اسے جرور ٹرائے کریے تو میں نے اسے سرف کیا ہری چٹنی اور ٹرمیٹو ساوس کے ساتھ آپ اپنے پسند کسی بھی چٹنی ساوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو آپ اسے جرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو فرنس میری میری بریٹس پکوڑے کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور فیملی فرنس میں شیئر کیجئے گا اور ساتھی میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھانکس پور واشنگ در ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی